اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے بہت پیاری دلیل دیا پورے قرآن حکیم میں اللہ کی توحید کے اوپر اس سے شاندار دلیل اور کوئی نہیں ہے در حقیقت متقلمین نے اس دلیل کو پرحانِ تمانوں کہا ہے دلیلِ تمانوں کہا ہے دلیل کے سی دیئے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اس کائنات میں ایک معبود کے علامہ ایک الہ کے علاوہ بہت سارے آلحہ ہوتے ایک معبود کے علاوہ بہت سارے معبود ہوتے تو کائنات کا نظام زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظامِ جہان نظامِ کائنات فاسد نہیں ہے لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا معبود ایک ہی ہے مثلا جب سے یہ کائنات بنی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مگری میں ڈوبتا ہے موسموں کو تغیرات ویسے ہی ہیں جاڑا گرمی برسات موسمِ بہار موسموں کو تغیرات ویسے ہی ہواوں کا چلنا ویسے ہی گرمی کا آنا ویسے ہی برسات کا آنا ویسے ہی سورج کا مشرق سے نکل کر مگری میں ڈوبنا ویسے ہی چانت کا نکلنا ویسے ہی ستاروں کا نکلنا ویسے ہی کبھی ان میں ایک سرے مو فرق نہیں آیا یہ اکسانیت کائنات کی دلیل ہے اس بات پر کہ اس کائنات کے پیچھے جو ہستی ہے وہ واحد ہے اور اس کائنات میں متصرف اور مدبر ایک ہی ہے اور بالکل سادہ دلیل ہے مثلا ایک ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیار کے نہیں رہ سکتے ارے ملک تو چھوڑو ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر اگر ایکول اختیارات کے مساوی اختیارات کے رکھ دیے جائیں تو ان میں خاموش جنگ چھڑ جائے گی اور نتیجہ اسکول کی تباہی ہوگی اسکول کی تباہی پر منتج ہوگا یہ معاملہ جب ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اگر دو بادشاہ فرض کر لیے جائیں مال لیے جائیں تو ملک کا نظام خراب ہو جائے گا ملک کا نظام درہم ہو جائے گا ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر ایک ہی اختیار کے مال لیے جائے تو اسکول کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی طرح اگر کائنات کے اندر ایک الہ کے علاوہ کئی الہ مال لیے جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی مدبر ہستی ہے اللہ تعالیٰ ہم جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر انتہائی سادہ اور بہت ہی پیاری دلیلے متقلمین نے اس کو برحانِ تمانوں کہا ہے ہم لوگ ہماری کتاب جو چلتی تھی مکتب میں ہم لوگ پڑھتے تھے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو بگڑ کر چھڑی مارتا یہ خدا تو پھر دوسرا اس پر چڑھ دورتا اس طرح دونوں میں آپس میں جنگ ہوتی رہتی اور کائنات کا نظام بگھر جاتا یہ کائنات کی اکسانیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی کا تصرف ہے ایک ہی ہستی ہے یہ اللہ کی وحدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل ہے دلیل سادہ بھی ہے اور انتہائی دلنشین بھی اسی وجہ سے متقلمین اس کو برحان تمانوں کا ہے